پاکستان تحقیق انصاف کا نو جنوری کو وزیراعلا پنجاب سے اعتماد کا ووڈ نہ لینے کا فیصلہ پالیمانی لیڈر نے اعتماد کے ووڈ کی حوالے سے عرقین کو کوئی ہدایت جاری نہیں کی اگر عدالتی فیصلے سے قبل اعتماد کا ووڈ لیتے ہیں تو گورنر کا آرڈر آئینی ہو جائے گا قانونی ماہرین کی عمران خان کو رائے شیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زیر سدارت پنجاب کابینہ کے اہم وزراء کا اجلاس پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور ادم اعتماد کے ووٹ پر تبادلے خیال ہوا اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں عمران خان اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں حکومت میں آئے لوگوں کا کام مہنگائی نہیں بلکہ اپنے کیسز کو خاتم کرنا ہے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ اکتیس جنوری تک جاری رہے گا پنجاب میں پی ٹی آئی کو کمزور کرنے اور ٹاف ٹائم دینے کے لیے آزیوری زرداری متحرک ہو گئے پی ٹی آئی کے سابق رانوماؤں کی خیاطت میں ایک نیا گروپ بنانے کی تیاری کر لی نئے گروپ کی تشکیل کے لیے دابتوں اور ملاقاتوں کا بھی آغاز کر بیا گیا عمران خان ملک میں پروپیگینڈا پھلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے سابق وزیراعظم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ملک ڈیفورٹ کر جائے اس حق دار نے مشکل حالات کے باوجود سٹینڈ لیا ہوا وزیر داخلہ رانہ ساناولا کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ہم صرف الیکشن مانگ رہے ہیں مرکزی رانوما بی ٹی آئی فرو خبیب نے نعرہ دورا دیا کہتے ہیں موجودہ حکومت کے اقدامات سے ملک پیچھے جا رہا ہے ملک میں آئین اور قانون کی بالا رسی ہونی چاہیے عمران خان کے بچے باہر جا کر کاروبار نہیں کر رہے اس حق دار نے پاکستان کی معیشت کو مزید تباہ کر دیا اس حق دار معیشت بحال کرنے کے بجائے اپنے اساس سے بحال کر گئے وفا کی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ ایک مقتبہ فکر نے سیاست کو گندہ کیا جلسوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا سیاست نہیں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے سے پہلے آپ اپنا دامن صاف ہونا چاہیے لوگ ہیں سارے چور ہیں یار سارے نلائک ہیں ایسا نہیں ہے سارے نلائک نہیں ہیں یہ بہترین لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے آپ ہم پہ تنقید یار جتنی مرضی کر لو لیکن لوگوں کو مایوس تو نہ کرو کہ ان کے ادارے کام ہی کر رہے ہیں وزیر ریلوے سارے رفیق نے سیاسی مخالفین سے بڑی حمایت مان کہتے ہیں ہم پہ تنقید کر لیں مگر لوگوں میں مایوس ہی نہ پہنائیں حکومت نے تین ائرپورٹ کے آپریشنز آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے کئی ممالک سے ائرپورٹ کی نشتاری کی ہے اپنے صدر نے بھی جھوٹا ثابت کر دیا اس کے صدر نے کہہ دیا کہ باہجوہ صاحب کے بڑے موسم میں دوہزار اٹارہ کی الیکشن میں بھی مدد کی سینٹ کے الیکشن میں بھی مدد کی تو آئے امران سچ بولتا ہے جو ابھی باہجوہ صاحب کے خلاف اور اداروں کے خلاف لگا رہتا ہے یا اس کا صدر سچ بولتا ہے مسلم لگنون کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں امران خان کی قول و فیل میں تضاد ہے امران خان کی سازش جھوٹ پر مبنی ہے میاں نوازریف نے ہزارہ کے لوگوں کو موٹر وے خطوفہ دیا امیر مقام مسلم لگنون ہر مشکل میں اپنی عوام کے ساتھ ہے اگر سینسز ٹھیک ہو جاتے ہیں اور متنازع نہیں ہوتے ہیں اس پر سب کو اعتماد ہوتا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ چلیں کہیں سے اعتراض آ بھی جاتا ہے لیکن ان اعتراضات کے جوابات آپ کے پاس موجود ہو اور ان کو مطمئن کر سکیں تو شاید وہ بات بہت ہی اچھی ہوگی اور پھر کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہوگی کہ سوبوں کے درمیان ایک ادم اعتماد کی فضا پیدا ہو پی بی رانوما سید غنی کہتے ہیں دوہ ہزار سترہ میں ہونے والی مردم شماری متنازع تھی ساتویں مردم شماری دروست اور شفاہ بنانے کے لیے پولی جد و جہد کریں گے پہلی بار ڈیجیٹل مردم شماری کرائی جا رہی ہے اگر دروست مردم شماری نہ ہوئی تو سوبوں کے درمیان بددومانیاں ہوں گی مسلم نکاف کے رانوما مونی صلاحی نے الزام آئیت کیا ہے کہ ان کے ایک دوست کو کچھ افراد نے اٹھا لیا ہے سوشل میڈیا پر واقعی کی سی سی ٹی وی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مونی صلاحی نے لکھا کہ ایف آئی اے والے قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں اٹھایا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ملنا ملک بھر میں آتے کا بہران کراچی سے خیبر تک کبام پریشان مارکیٹوں اور دکانوں پر آتا مہنگے دام و دستیاب سستے آتے کے حصول کے لیے لمبی لمبی لائنیں عوام زلیل و قار ہونے لگے کوئی پرسان حال نہیں ایک کلو آتا ایک سو ساٹھ روپے کا ہو گیا دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل مہنگائی کی ماری عوام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی حالات بہت مشکل تھے اب تو دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے آخر حکومت غریب کے موں سے نوالا بھی کیوں چھین رہی گئے وزیراعہ پنجاب کا آتے کی قیمتوں میں اضافے پر اظہار ناراض کی آتے کی قیمتوں میں اضافے پر پرویز علاہی نے سیکرٹری فوڈ اور ڈائریکٹر فوڈ کو ڈانٹ دیا اب سلام کو آتے کی فرامی کو فوری معمول پر لانے کی ہداہت کر دی ملک میں مہنگائی نے پنجے کا لیے عوام دوہائیاں دینے لگے سب سے چکن اور دوسری اشیاء کی قیمتیں عام آتمی کی پاہنچ سے باہر ہو گئیں دار کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ چکے ہیں مہنگائی کی شرعہ بڑھ کر تیس آشار یا چھے سیفر ہو گئے مہنگائی کی شرعہ 31% اضافے کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی فوڈ جوہدی کہتے ہیں خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر ملک میں کسی خیاضت کے بغیر اتجاز شروع ہو گئے تو اس انتشار کو کون روکے کا ابھی بھی عوام نے حیران کن صبر کا مظاہرہ کیا ہے ورنہ اس معاشی تباہی کے بعد رد عمل نہ نہ حیران کن ہے فنِ گدہ گری میں حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سربرا پاکستان عوامی مسلم لی شیخ رشید احمد نے کہا ہے حکومت غلامی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئی غریب ایڈیاں رگڑا ہا ہے ستتر وزراء موج میلا کھا رہی ہیں اپنے ڈالر لانے کے بچائے یہ ڈالر کن لیا ہے پی ٹی آئے رہنما مصر جمشے چیما کہتی ہیں ہر دن کوئی نئی سنت یا کارخانہ بند ہو رہا ہے بروزگاری کا سلاب آیا ہوا ہے اور ہمارے حکمران چین کی بانسری بجا رہے ہیں کیا پاکستان کو دیوالیا کرنا رجیم چینج آپریشن کی مشن کا حصہ ہے پاکستانی ہوا ملک کے ساتھ ظلم کو نہیں پھولے گی پی ٹی آئے معاشی ٹیم نے اعداد و شمار کے ساتھ اس حق دار کے موقع سے مسترخ کر دیا آشو قطرین کہتے ہیں اس حق دار کی پریس کانفرنس ملک کو لاحق مصاحب سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے پی ٹی آئے کے وائٹ پیپر میں آئی ایم ایف کی رپورٹس کے اصل اعداد و شمار ہیں اس حق دار معیشت کو بچانے کے لیے لاحے عمل فرام کرنے میں ناکام رہے آئی ایم ایف پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے پورازم ہیں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں گزشتہ روز آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات کی آئی ایم ایف کا وفد جل پاکستان کا دارہ کرے گا آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو تباکن سلاب کے بعد مشکل معاشی صورتحال سے بھی آقا کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سلاب سے متاثرہ لاکھوں افراد کو بچانے کے لیے بین الاقوامی امداد ضروری ہے پاکستان میں سلاب پر عالمی توجہ اور امداد کم ہو گئی مگر سلابی پانے کم نہیں ہوا لاکھوں افراد کو بچانے کے لیے بین الاقوامی امداد ضروری ہے تین دفعہ الیکشن ملتوی ہوا ہے اور تینوں مرتبہ الیکشن ملتوی ہونے کے نتیجے میں جو امیدوار ہیں کینڈیڈیٹس ہیں کانسلرز ہیں یو سی کے وائز چیئرمن چیئرمن ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں انہوں نے اپنے وسائل لگائے ہیں عوام سے رابطہ کیا ہے اور وہ سب انہوں نے دریہ بھٹ کروا دیا تو یہ تو ویسے بھی غیر جمہوری طریقہ کار ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیو رحمان کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو لے کر پی پی اور ایمکی ایم کو خبردار کر دیا کراچی میں پریس کانفنس میں کہا انتخابات کے حوالے سے کراچی والے کوئی ابحام برداشت نہیں کریں گے پیپلز باتی اور ایمکی ایم کی مشترکہ حکومت ہے رینجرز کی اختیارات بڑھائے جائیں مجرموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں نیب راول پنڈی کی جانب سے پی ٹی آئی رہنما ظلفی بخاری کو تلبی کے نوٹس جاری کر دیا گئے نیب نے ظلفی بخاری کو نو جنوری کے لیے نوٹس جاری کیے نیب کی جانب سے بطور قواہ ظلفی بخاری کو تلب کیا گیا ظلفی بخاری کو قادر یونسٹی کے معاملے پر تلبی کا نوٹس جاری کیا گیا وفاقی وزیر خزانہ اس آگڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اساس سے بحال کر دیئے گئے اتصاب عدالت کے جیج محمد بشیر نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس آگڈار سرنڈر کر چکے ٹرائل دار اختیار ختم ہونے پر ختم ہو چکا ہے اس آگڈار کے اساس سے اشتہاری ہونے پر زب کیے گئے تھے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم کے بیٹے سلمان شہباز کی عبوری زمانت میں 21 جنوری تک توسی تفتیشی وکیل نے کہا سلمان شہباز کل شامل تفتیش ہوئے پندرہ دین آپ کیا کرتے رہے عدالت کا وکیل سے اس تفسار عدالت کی آئندہ سمات پر تفتیش مکمل کر کے ریپورٹ جمع کروانے کی ہدا ہے پرویز علائی کو بطور وزیراعظم نے نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست سمات کیلئے مقرر کر دی گئی لاہور ہائی کود کا پانچ شکری لارجر بین جسٹس عابد عزیز کی سربراہی میں 11 جنوری کو سمات کرے گا لاہور ہائی کود کے ریجسٹر آر آفیس نے گاؤز لیس جاری کر دی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نا اہلی کے خلاف درخواست سمات کیلئے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں لاہور ہائی کود کا تین رکنی فل بینچ نو جنوری کو سمات کرے گا بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد محمود سیفتی شامل ملک کے علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی سکردوں میں 12 منفی 14 پر پہنچ گیا وفاقیدار حکومت میں 12 صفر ڈگری کو چھو گیا گویٹا میں منفی ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں آج سے سردے کی شدت کم ہونے کا امکان ہے شہری ہو جائیں تیار جاڑا شدید سے شدید تر ہونے کو تیار بلوچستان کی شمالی علاقوں میں آج سے عبر کرم برسے کا برف بھی اترے گی محکمہ موسمیات کی آج شمالی بلوچستان خیبر پکٹنخواہ اور گلگت بلکستان خطہ پوٹوہار میں بارش اور برد باری کی پیش کوئی بارش سے دھونت کی شدت میں کمی کا بھی امکان شدید سردی میں گیس لوچیڈنگ سے معاملات زندگی کی پری طرح متاثر گھر کا ناستہ میسر نہ ہو اور دن اور رات کا کھانا بھی نصیب نہ ہو ہوتل کا سالن اور تندور کی روٹی پر گزارا مشکل ہونے لگا ہے ایک طرف گھرے لو بجٹ آؤٹ تو دوسری جانب مو کا ذائقہ بھی بدل گیا شہری پریشان